ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا بہت بے شمار ٹریڈرز اس حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے بار بار کے جو سٹاپ لوس اور ٹی پی ہے اس کے لیے پپ سام موبائل پہ کیسے میر کر کے لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ٹریڈرز جو ہیں وہ موبائل ہی صرف یوز کرتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ تو ٹریڈنگ ویو کے اوپر اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر تو ٹریڈنگ ویو جو میں یوز کرتا ہوں تو اس پہ لیے میں وہ آرہا نکالنے کے لیے وہ ایک کلر فول سا ریڈ اور شاید بلو سا یا گرین کلر ہے وہ ایک ٹول یوز کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ موبائل پہ چونکہ یہ ٹول نہیں ہوتا تو ہم وہاں پہ کیسے اپنی سٹاپ لوس اور ٹی پی کو میر کر کے لگائیں اس کے لیے پپس تو یہ ویڈیو اس کے اوپر ہے اس کے علاوہ جو دو تین اور چیزیں تھی لوگ پوچھ رہے تھے میں یہ اپنا جو آرہا ریشو والا کون سا ٹول ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی میں اس میں ایکسپلین کر دوں گا اس کے علاوہ سٹاپ لوس اور ٹیک پروفٹ کے اوپر میری الگ سے ایک یا دو ویڈیوز دو ہیں میرے خیال میں پہلے سے موجود ہیں وہ بھی آپ ڈیٹیل میں ضرور دیکھئے اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے موبائل کی اوپر بڑے آسان سے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی سٹاپ لوس اور ٹی پی بغیرہ کو میر کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں دو سیکنڈ کا پاوز لیتا ہوں تاکہ جو لوگ ابھی تک جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو فوراں اطلاع مل جائے کہ ویڈیو آگئی یا نہیں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں یہ مثال پیر ایک جی بی پی یو ایس ڈی اس کے اوپر میں ایکسپلین کر دوں گا یہ سارے پیر جو ہیں وہ جن میں جیپنیز یین یا جے پی وائی شامل نہیں ہے وہ اس کے اندر قبر ہو جائیں گے اور جے پی وائی کا میں پھر اگلی مثال میں علاق سے اس کا بھی ایکسپلین کر دوں گا کیونکہ میں نے اپنی پچھلی پیپس والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تھوڑی سی جو یہ پیپ کاؤنٹ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ انداز میں ہوتی ہے جی بی جے پی وائی جن پیرز میں نہیں ہوتا اور جن پیرز میں ہوتا ہے ان کی تو سب سے پہلے ہم یہ ایک مثال لے لیتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ نے پیپس کیسے کاؤنٹ کرنے موبائل کے اوپر اس کی مثال کے طور پر پر پرائیس ہیر ٹریڈرز ون پوائنٹ تھری سکس فور فائیو اچھا جب آپ یہاں دیکھیں گے نا یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں پیپس والی ویڈیو میں جب آپ یہ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے اس کی پرائیس تو یہ جو ڈیسیمال ہے نا جس کو یہ اشاریہ بھی کہتے ہیں اس کی طرف اس کے رائٹ سائیڈ پر آپ کو پانچ ڈیجٹس یا پانچ ہن سے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جیسے یہ لکھا ہوئے ہے لیکن آپ نے پانچوہ جو ڈیجٹ ہے اس کو اگنور کر دینا ہے وہ فریکشنل پیپس یا پیپٹس بھی بولتے ہیں ان کو ان کی کوئی ایسیت نہیں ہوتی بہت ہی سمال ویلی ہوتی ہے اس لیے اس کو آپ نے اپنی کاؤنٹنگ میں نہیں لے کے آنا اشاریہ کے بعد چار جو فگرز ہیں اب سمپل سی ہم مثال یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے دس پپس کی آپ نے ایک سیل کی ٹریڈ لگانی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایک سیل کی ٹریڈ لگانی ہے سیل کی ٹریڈ کے اندر آپ کیا کریں گے کہ یہ سیل کی ٹریڈ آپ نے فور اگزامپل لگانی ہے تو ظاہر ہے کہ سیل کی ٹریڈ نیچے کی طرف جائے گی نا نیچے کی طرف آپ نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے یہاں سے اور اب آپ نے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے سٹاپ لوس میر کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پپس کا بنیں گا وہ میں آپ کو بعد میں بھی چارٹ کے اوپر بھی ایکسپلین کرتا ہوں سٹاپ لوس جو ہے وہ ایسے اندازے سے اور کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے بس ایک فگر اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے ہر ٹریڈ کے اندر پانچ پپ کا یا دس پپ کا یا بیس پپ کا سٹاپ لوس لگانا ہے ایسے نہیں ہوتا سٹاپ لوس میں نے اپنی سٹاپ لوس والی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں سٹاپ لوس لگانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے کے حساب سے پھر جتنے بھی سب سے پہلے سٹاپ لوس آپ میر کریں گے اور پھر اس سٹاپ لوس کے حساب سے آپ نے اپنا جو ٹیک پروفٹ ہے وہ وہ بعد میں میر کر کے لگانا ہے جتنا بھی آپ لگاتے ہیں سٹاپ لوس کے مقابلے میں یعنی ون پوائنٹ فائیو جانا ہے آپ نے یا ٹو جانا ہے یا ون پوائنٹ تھری جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو وہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بعد میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے اور دس پپ کا آپ نے لگانا ہے سٹاپ لوس اب دس پپ کا آپ نے سٹاپ لوس اگر لگانا ہے تو سیل کی ٹریڈ کے اندر آپ دس پپ اس یہ جو فگر ہے یعنی انٹری آپ کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ آپ کی انٹری یہاں سے ہوئی ہے جہاں سے ٹریڈ میں آپ داخل ہوئے ہیں ون پوائنٹ تھری سکس فور فائیو جو ہے اس پرائس اس وقت یہاں تھی یہاں سے آپ انٹر ہو گئے ہیں اب آپ نے دس پپ کا لگانا ہے سٹاپ لوس سیل کی ٹریڈ میں یہ ذہن میں گھور سے دیکھیں سنیں درہا اس کو آپ کیا کریں گے سیل کی ٹریڈ میں دس پپ کا اگر آپ نے سٹاپ لوس لگانا ہے تو آپ اس میں دس پپ ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائے گا پانچ یہ چار کو ایک کے اندر جمع کیا تو یہ بھی ہو گیا پانچ یہ اس ادھر والا چھے رہے گا ادھر والا تین ہی رہے گا اور یہ کہ اب کیا پرائس آ گئی جی 1.3655 تو آپ کا سٹاپ لوس جو ہے وہ یہاں پہ اوپر آ جائے گا یہ آپ سٹاپ لوس کی جگہ پہ یہ یہ انسہ ڈال دیں گے یہ فگر ڈال دیں گے 6 5 سیل کی ٹریڈ کے اندر ٹھیک ہے جی 5 5 یہ آپ کا ہو جائے گا سٹاپ لوس آپ ڈال دیں گے اپنی ٹریڈ کے اندر اور اب جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے ٹی پی ٹی پی مثال کے طور پہ اگر تو آپ نے 1 to 1 مختلف لوگ فارمولے پہ کام کرتے ہیں 1 to 1 لگانی ہے تو اس فگر کے اندر آپ سے 10 پیپس مائنس کار دیں گے اگر آپ نے لگانی ہے 1.5 یعنی ٹی پی اپنے سٹاپ لوس کے حساب سے زیادہ رکھنی ہے 1.5 تو آپ اس میں سے 15 پیپ مائنس کار دیں گے اگر آپ اپنے 1 to 2 ریشو کی اوپر جانا ہے تو آپ 20 پیپس اس میں سے مائنس کار دیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر سے مثال کے طور پہ آپ نے 20 پیپس کی for example آپ نے 1 to 2 ریشو کے اوپر آپ نے لگانا ہے اپنا take profit ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے 20 جو ہے وہ یہ کچھ اتنا اچھی طرح نہیں لکھا گیا دوبارہ لکھتا ہوں آپ اس میں سے 20 مائنس کار دیں گے یہ سیل کی ٹریٹ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹی پی ادھر نیچے کر کے آئے گی اب اس میں سے اگر ہم 20 مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا فگر آئے گی جی اس کو ختم کرتے ہیں ہم یہاں سے یہ پانچ کی جگہ پھر پانچ آ گیا چار میں سے دو نکالے تو ہمارے پاس کیا آگئے دو باقی یہ ایسے ہی رہے گا چھے ایسے ہی رہے گا تین ایسے ہی رہے گا اور یہ ادھر بھی آپ کا یہ جو یہ جہاں پہ جو فگر آ گیا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ٹی پی یہ آپ نے اپنی ٹی پی کے کے اندر ڈال دینا ہے یہ والا فگر تو اس طرح سے اب آپ کی ون ٹو ٹو کے ریشو کے آر آر کے اوپر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ لگ چکی ہے سٹاپ لاؤس ہے ٹو آر تو آپ ون آر اپنا لوس کر جائیں گے اور اگر ٹیک پروفٹ ہے ٹو آر تو ٹو آر کی آپ ٹریڈ ون کر دیں گے تو یہ تو ہے سمپل سا اس کا طریقہ ٹی پی وغیرہ کو اور سٹاپ لاؤس کو میر کرنے گا اب دوسری مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ for example gbp usd دوبارہ سے اس کو یہاں پہ ہم لیتے ہیں اب ہم buy کی ٹریڈ کی مثال لیتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں سمجھ ضروری ہیں gbp usd ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ price ہے اس کی one point three same price لے لیتے ہیں four five یہ ہے جی اس وقت مثال کے طور پہ اس کی price اب ہم نے trade کون سی لینی ہے جی buy کی buy کی ہم نے trade لینی ہے buy کی trade کہا جائے گی اوپر اب ہم کیا کریں گے الٹا حساب ہوگا اگر آپ نے مثال کے طور پہ 15 pip کا آپ کا stop loss بنا ہے آپ کیا کریں گے ہم میں 15 پ پ مائنس کریں گے سٹاپ لوس وہاں پہ سٹاپ لوس کیا ہوا تھا پلاس میں ہم نے کیا تھا کیونکہ وہ sell کی trade سٹاپ لوس یہاں یا ایک یہ جو آپ کی فگر آگئی یہ آپ کا آ جائے گا ایس ال سٹاپ لوس کے اندر آپ یہ ڈال دیں گے اور جو ہمارا ہوگا ٹیک پروفٹ وہ اب آپ نے مثال کے طور پہ کتنا جو بھی لگانا ہے ون ٹو ون پہ جانا ہے تو پندرہ پیپس ہی اس میں ایڈ کریں گے تھری سکس فور فائیو میں پندرہ پیپس جو ہے وہ ایڈ کریں گے اگر آپ نے جتنا بھی اگر ون ٹو تو مثال کے طور پہ ون ٹو فائیو کا آپ نے لگانا ہے ٹیک پروفٹ تو آپ کیا کریں گے کہ اس میں ٹو فائیو اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کی فگر آ جائے گی اس کو میں ہٹاتا ہوں یہ آپ کی فگر آ جائے گی ایک اس کے اندر گیا ساتھ میرے خیال میں ٹھیک ہے جی یہ آئے گا چار اور دو چھے اور جو یہاں سے ایک بچا تھا وہ ساتھ تو اور یہ پینتہالیس میں پچیس ایڈ کیے تو ستر ہی بنتے ہیں ویسے بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا آ جائے گا کیا ہوگا جی ٹی پی ون پوائنٹ فائیو آر کا آپ کا ٹی پی ٹھیک ہے جی بائی کی ٹریڈ کے اندر یہ آپ کا آ جائے گا ٹی پی ون پوائنٹ فائیو آر آر کی ریشو کا اگر آپ نے سٹاپ لاؤس ایڈ ہوا تو ون آر آپ کا لوس ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہ ٹریڈ ون کی تو ون پوائنٹ فائیو آپ ون کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ چیزیں تو یہاں تک آپ کی ہوگی ہوں گی کلیر میرے خیال میں اب جو ہے ہم چلتے ہیں جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایسے اندازے سے اپنا سٹاپ لاؤس نہیں لگانا سب سے پہلے تو آپ نے ٹریڈ کا سٹاپ لاؤس نکالنا ہے کہ وہ کہاں پہ لگے گا ٹی پی اس کے بعد اس کے حساب سے میر ہوگی اب میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹاپ لاؤس آپ نے اندازے سے نہیں لگانا ہوتا سٹاپ لاؤس لگانے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے ہم یہاں سے مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مثال یہ لے لیتے ہیں مثال ہم لے رہے ہیں اس وقت کہ یہاں سے ہم نے سیل کی ٹریڈ لینی ہے جب یہ یہاں پہ کینڈل بند ہوئی تھی ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم نے سیل کی ٹریڈ لینی ہے یہ مثال کے طور پہ اس پوائنٹ سے ہم نے سیل کی ٹریڈ میں انٹر ہوگئے یہ ہماری انٹری ہوگئی اب ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہوگا نا وہ سیل کی ٹریڈ میں جو پریویس ہائی ہوگا نا اس سے تھوڑا سا اوپر سٹاپ لاؤس رکھا جاتا ہے وجہ کیونکہ جو بھی جہاں سے بھی سیل کی ٹریڈ میں پریویس ہائی اور اگر بائے کی ٹریڈ ہے تو پریویس جو لو ہے اس کے نیچے سٹاپ لاؤس رکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ یہاں سے ہم نے ٹریڈ لینی ہے بائے کی اگر تو یہ پریویس ہائی اس کا یہ بنائے پچھلا پچھلا لو یہ بنائے تو اس کے تھوڑا سا نیچے ہماری سٹاپ لاؤس آ جائے گا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بھی سٹرکچر کریٹ کرتی ہے نا مارکٹ جہاں سے وہ واپس اوپر کی طرف مڑتی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو وہ ایک کی لیول ہوتا ہے مارکٹ کا اور چانسز ہوتے ہیں کہ مارکٹ واپس اس کو ری ٹیسٹ کرنے جا سکتی ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بنزل کی طرف جائے تو اس لیے پروفٹ آپ کوئی اندازہ سے نہیں لگا سکتے کہ بس یہاں سے انٹر ہوئے ہیں تو پانچ پپ کا دس پپ کا ہر ہر ٹریڈ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ایک مختلف ہو سکتا ہے اس کے پریویس ہائے کے فاصلے کے حساب سے تو اسی لیے کی زونز کے آس پاس سے ہی ٹریڈ لی بھی جاتی ہے تاکہ اس کے جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ایک زیادہ بڑا سٹاپ لاؤس نہ ہمیں لگانا پڑے تو اب مثال کے دور پہ ہم یہاں سے تو اس ٹریڈ میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنا بڑا سٹاپ لاؤس نہیں لگا سکتے آپ تو اس لیے یہ سب سے پہلے آپ اس کا فاصلہ میر کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے یہ تو آپ کی ہو گئی انٹری آپ جہاں سے داخل ہو گئے اور یہ جو اس کے تھوڑا سا اوپر اندازے سے یہ آپ موبائل کے اوپر پریویس ہو چھوٹی سکرین ہوتی ہے لیکن پریویس آئی اور پریویس لو وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آرام سے تو اس کو آپ میر کر لیں گے انگلی رکھ کے یا جیسے بھی اور یہاں پہ جب آپ اپنی انگلی رکھیں گے یا ویسے وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو موبائل کی اوپر کیسے ٹرینڈ لائن اور سپورٹ اور رزیسنس لائن لگائی جاتی ہیں اس پر اوپر میں ویڈیو بھی موجود ہے میری وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ آپ اپنی یہاں پہ جو آپ اپنی سٹاپ لاؤس آپ نے سیل ٹریڈ میں لگانا ہے اس کی آپ یہاں سے دیکھ لیں گے کہ یہ اس طرح رائٹ سائیڈ پہ کیا فگر آ رہی ہے یہاں پہ وہ آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گی مثال کے طور پہ جیسے ابھی ایک بلیک کلر کے اندر وائٹ لکھا وہ نظر آ رہا ہے وان پوائنٹ 36780 رائٹ سائیڈ پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آپ کا سٹاپ لاؤس اب یہ جو سٹاپ لاؤس ہے یہ آپ اپنی اینٹری میں سے جب اس کو سیل ٹریڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اب اپنی سٹاپ لاؤس کی جو ریڈنگ ہے اس کو جمع کرنا ہے جب یہ اس ریڈنگ کے اندر جمع کریں گے جو طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ کا آ جائے گا سٹاپ لاؤس اور پھر سٹاپ لاؤس وہ بنتا کتنے پپس کا ہے وہ اس کے حساب سے پھر آپ اپنا جتنا بھی آپ نے ٹی پی لگانا ہے جتنے آر کا بھی وہ اس میں سے مائنس کر کے سیل کی ٹریڈ میں جو اینٹری ہے اس میں سے مائنس کر کے وہ آپ اپنی فگر اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیونکہ آپ جب اس میں سے اس میں سے ایڈ کریں گے نا اس کے اندر تو آپ کو exactly وہ calculator کی اوپر کر سکتے ہیں نا آپ کتنا ڈیفرنس ہے دس پپس کا ہے بارہ پپس کا ہے پندرہ پپس کا ہے کتنا مان رہا ہے آپ کو وہ تو calculator کی اوپر آرام سے آپ آپ کر سکتے ہیں جب آپ اس اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ والی انٹری انٹری کے اندر سٹاپ لاؤس کی فگر ایڈ کریں گے تو آپ کو ڈیفرنس سامنے آ جائے گا نا کیا ڈیفرنس ہے اس کو آپ اس اس کے حساب سے وہ ڈیفرنس ہوگا آپ کا پپس کتنے پپس کا ڈیفرنس ہے اس حساب سے پھر آپ نے اگر ڈبل کرنا ہے اگر آپ کا کا مثال کے طور پہ پندرہ پپس کا ہے بارہ پپس کا ہے یہ والا سٹاپ لاؤس تو اس کے حساب سے آپ اپنا Jazay profit کر لیں گے کیسے بارہ پپس کا ہے تو اگر آپ کو ڈر آر کی طرف جانا ہے۔ ٹی پی ڈر آر کی لگانی ہے تو آپ چوبoinس پپس کا اس کے اندر سے منس کر کے انٹری کے اندر سے آپ اپنا ٹی پی لگا دیں گے اور اگر آپ نے تین آر کا جانا ہے تو اس حساب سے آپ اس میں سے منس کر کے اپنا ٹی پی لگا دیں گے اور اسی طرح بائے کی ٹریڈ میں وہ جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس اس انٹری میں سے یہ نیچے سے جو آپ نے یہاں سے سٹاپ لوس لگانا ہے یہ مائنس کر دیں گے اور جو ڈیفرنس آئے گا اس حساب سے اس کو ڈبل کرنا ہے ٹرپل کرنا ہے ون پوائنٹ فائیو کرنا ہے وہ انٹری کے اندر ڈال کے تو آپ کا ٹی پی آ جائے گا بائے کی ٹریڈ کے اندر تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے اب جو کمپیوٹر جن کے پاس ہے میں وہ جو اپنا میرے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو میں ایک ٹول یوز کرتا ہوں آ رہا ریشو نکالنے کے لیے وہ میں کہاں سے لیتا ہوں ایک تو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ایک نشان سہر ہے جس کے اوپر آپ کرسر لے کے جائیں تو میر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ جیسے وہ فٹ بھی ہوتا ہے سکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے یہ اس طرح کی ایک پکچر ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنی ٹی پی اور سٹاپ لاؤس میر کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کی اوپر آپ یہ ٹریڈنگ ویو کے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا اس کی اوپر آپ کلک کریں گے تو جہاں سے آپ انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ لے کے جائیں اور پھر ماؤس کو کلک کریں یہاں سے کلک ہو گیا اب آپ اس کو اوپر لے کے جائیں جہاں پہ آپ نے اپنا سٹاپ لاؤس لگانا ہے تو سٹاپ لاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی ٹونٹی سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پیپس کا آپ کا سٹاپ لاؤس بان رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایکزیکٹلی اس جگہ پہ یہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہو گیا اگر 27.7 کا ہی اگر آپ نے دوبارہ سے اس پہ کلک کرتے ہیں اگر 27.7 کا ہی آپ کو 1.1 کا ٹی پی چاہیے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اینٹری والی جگہ پہ اور اس کو نیچے لاتے جائیں گے یہ آپ کا 27.7 کا یہاں پہ ٹی پی آگی یہ 1 to 1 ہو گیا اگر آپ نے 1 to 2 کا مسئل کرنا ہے تو 27 اور 27 کو جمع کریں اور وہ جو بھی بنتا ہے 54 میرے خیال میں بنے گا تو آپ ایک سیکنڈ یہ کلک ہو گیا میرے سے دوبارہ سے یہاں سے آتے ہیں 54 کا آپ کا بنے گا 1 to 2 کا یہ آپ کا 54 کا تقریبا آپ کا ٹی پی بن گیا تو یہاں پہ آپ یہ اس طرف جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ وہ آپ اس میں ڈال دیں گے اور یہ آپ کا 1 to 2 کا ٹی پی لگ جائے گا اور اگر ظاہر ہے بائے کی ٹریڈ ہے تو یہ آپ کی مثال کے دور پہ انٹری ہے یہاں کلک کریں گے یہ آپ کا سٹاپ لاؤس آ جائے گا 25.8 پپ کا اور اوپر لے جا کے آپ نے جتنا بھی 50 کا جو بھی آپ نے ٹی پی لگانا ہے اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ آپ کا ٹی پی کی فگر آ جائے گی اور یہاں پہ پھر رائٹ سائیڈ پہ آپ چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کیا فگر آ رہی ہے اس کو آپ اس میں ڈال لیں گے اپنے ٹی پی کے اندر ٹھیک ہو گیا جی تو ایک تو ہو گیا یہ طریقہ ایکسٹرا میں نے آپ کو لیپ ٹاپ کے اوپر بتا دیا ہے ٹریڈنگ ویو کا ٹول اب لاسٹ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سا ٹول ہے جس سے میں وہ ریڈ کلر کا آر آر ریشو وغیرہ نکالتا ہوں تو اس کا ایکچولی میں نے وہ جے پی وائی کا بھی آپ کو بتانا ہے ایک اوٹ وہ میں اب بھی بتاتا ہوں میرے ذہن سے نکلنے والا تھا یہ ٹول ایجی ٹریڈنگ ویو پہ لیفٹ کی اوپر جو لوگ پوچھ رہے تھے یہاں پہ آپ لے کے آئیں کرسر کو تو پریڈکشن اینڈ میئرمنٹ ٹولز لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے یہ جو ایروس ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ بہت سارے ٹولز ہیں جو کہ سارے آپ باقی بھی یوز کرنا چاہئے تو دیکھ سکتے ہیں میں نورملی جو ہے وہ ان میں سے یہ لانگ پوزیشن جو لکھا ہوا ہے یہ بائے کی ٹریڈ کے لیے اور یہ شارٹ پوزیشن جو لکھا ہوا ہے سیل کی ٹریڈ کے لیے اس کو لگاتا ہوں تو اگر آپ نے بائے کی ٹریڈ میں جانا ہے تو آپ لانگ پوزیشن پہ کلک کریں گے جہاں سے آپ اینٹر ہوں گے وہاں پہ اینٹر ہونا ہے وہاں پہ کلک کر کے یہ ریڈ کلر کا نیچے چونکہ بائے کی ٹریڈ ہے تو ریڈ کلر والا سٹاپ لوس شو کر رہا ہے اور اس کا جو اوپر والا یہ بلو سا کلر ہے یہ ہے ٹی پی کی طرف کر رہا ہے شو اور اس میں جہاں پہ بھی آپ نے آر آر اپنا ریشو رکھنا ہے مثال کے طور پہ آپ نے ون پوائنٹ ٹو اپنا رکھنا ہے آر آر تو یہ دیکھیں آر آر ریسک ٹو ریوارڈ ریسک ریوارڈ ریشو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹو پوائنٹ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے جہاں پہ یہ ریڈ کلر سا اس طرف آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ریڈ کلر میں یہ فگر نظر آ رہا ہوگا ون پوائنٹ ٹری فائیو نائن نائن تھری یہ آپ کا سٹاپ لوس ہے اور جہاں پہ یہ بلو کلر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ یہ لکھا ہوا ون پوائنٹ ٹری سیک سیون 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 کا فگر نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کا ہو جائے گا ٹی پی اس کو آپ stop loss کو اوپر نیچے اس طرح کھینچ کے یعنی کر سکتے ہیں adjust اسی طرح ٹی پی والا یہ حصہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی exact setting بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ right click کریں گے کہیں پہ بھی رکھ کے اس کے اوپر تو یہ آ جائے گی ایک کھڑکی سی اس میں آپ باقی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے setting settings کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ exact کیونکہ یہ جب آپ یہاں کریں گے تو ہو سکتا ہے exact جگہ پہ یہ نہ ہو تو یہاں پہ exact جہاں سے آپ trade میں آپ پہلے داخل ہو جائے نا trade میں آپ داخل ہو جائے اب جہاں سے آپ داخل ہوئے ہیں trade میں جو آپ کے meta trader 4 میں entry آ رہی ہے exact وہ entry price آپ یہاں پہ اس کے اندر click کر کے اس کو change کر سکتے ہیں جو بھی آپ نہیں کرنی ہے مثال کے طور پہ exact آپ کی entry ہے یہاں پہ show ہو رہی ہے 36253 آپ کی entry ہے 240 اس کو آپ click کریں گے ok کریں گے تو یہ آپ کو exact وہاں پہ یہ آپ کی entry ہو جائے گی اور پھر اس حساب سے آپ اپنا rr ratio جو ہے وہ stop loss آپ نے جہاں بھی previous low کے نیچے رکھنا ہے buy کے لیے اور اپنا tp جہاں بھی رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ settings کے اندر جا کے اس کی exact profit level کی price بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو profit level چاہیے اور آپ جو یہ stop level کی price ہے وہ بھی ڈال کے تو وہ اس کے اندر price ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے price کی بجائے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا آپ کو یعنی stop loss اور rr ratio کتنا چاہیے one two two one two جو بھی یعنی three یا one two one جو بھی تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ points میں لکھا ہوا ہے 407 جو لکھا ہوا ہے نا اور یہاں پہ 607 لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے points کے اندر اس کو آپ points جو ہوتے ہیں وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ hundred جو points ہے نا وہ پپس جو ہیں وہ دس پپس ہوں گے سمجھا گئی جی تو یہ points کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو آپ exactly یہاں پہ change کر سکتے ہیں اگر آپ کو 40 پپس کا آپ کا stop loss بن رہا ہے یا مطلب 20 پپس کا آپ کو چاہیے تو 200 لکھیں گے آپ points اور آپ کو اپنا جو take profit ہے وہ چاہیے one two two ratio کا تو آپ کیا کریں گے کہ 400 لکھیں گے یہاں پہ اور ok کریں گے تو یہ exact آپ دیکھیں گے true کا rr یہاں پہ آپ کو show ہوتا ہوا یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہوگے جی اور اسی طریقے سے اگر آپ sell کی trade لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس tool کی اوپر جائیں گے short position کی اوپر click کریں گے stop loss اوپر کی طرف آ جائے گا TP نیچے کی طرف آ جائے گا اور آپ اپنی باقی چیزیں اس میں جیسے میں نے explain کیا ہے وہ جا کے وہ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی کوئی جی پی کوئی جی پی وائے کا chair pair جو ہے وہ select کرتے ہیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا difference ہے تو میں وہ بھی explain نالگ سے کر دوں اب جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پی وائے کا جو پیرز ہیں نا ان کا آپ مثال کے طور پر یہاں سے ہم کوئی پرائس لیتے ہیں یہ یورو جی پی وائے آپ لکھا وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم پرائس مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ڈھو ڈھو پوائنٹ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی صرف دو یہاں پہ لینے ہیں طریقہ باقی سیم ہوگا آپ جو میں پیچھے explain چکا ہوں کیونکہ اس میں پھر مزید ڈیٹیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے sell کی trade لگانی ہے ٹھیک ہے جی sell کی trade لگانی ہے تو یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کا دس پپس کا stop loss ہے لگانا ہے آپ نے تو اس میں دس پپس ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا پچاس یہ پچاس ہو جائے گا اور وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا stop loss یہاں پہ آ جائے گا اور اگر آپ نے 20 یا جو بھی 30 پپس کا مثال کے طور پہ 50 پی لینا ہے 123 کا ratio تو آپ اس میں سے تیس اس میں سے مائنس کر دیں گے تو جو بھی اس میں سے بنیں بنیں گا یہ فگر یہ والی پھر آ جائے گی آپ کے پاس 132 پوائنٹ کیونکہ اس میں سے چار میں سے تین گئے ایک رہ گیا اور زیرو میں سے زیرو ون ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا آ جائے گا ٹی پی جو کہ آپ اپنے موبائل میں ٹی پی لگا دیں گے اور اسی طرح buy کی trade میں وہ میں پیچ ایکسپلین کر سکا ہوں وہ سیم طریقہ ہے اس buy کی trade میں جو سٹاپ لاؤس ہے وہ مائنس ہوگا اور جو ٹی پی ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوگا اور آپ اس کو اس طریقے سے اپنے موبائل کے اندر لگا لیں گے تو یہ بلکل آسان سے طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تاکھ تو کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ فری میں نالج اویلیبل ہو لوگوں کو سب کو اور انٹل نیکس ویڈیو ٹریڈرز اپنا خیال رکھیے گا تاکہ فریم